السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سو امید کتا ہوں سب دست خیریت سے ٹک ٹاک فٹ فارٹ ہستے بستے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے جانور کو سرسوں کا تیل اور گھی ڈالڈا گھی یا دیسی گھی دینا کیوں ضروری ہے ہم کیوں اپنے جانور کو سرسوں کا تیل دیں سرسوں کا تیل پلائیں کس چیز میں پلائیں کس چیز میں دیں کہ ہمارے جانور کو صحیح جو ہے وہ اس کا فائدہ ہو اور گھی جو ہے وہ ہم اپنے جانور کو کس طرح سے دیں کتنی مقدار میں دیں کس چیز میں مکس کر کے دیں کب دیں کہ ہمارے جانور کو جو ہے وہ اس کا فائدہ ہو تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے بہن بھائی ہیں تو میرے چینل کو کرنیل سے کر لیں سبسکرائب اور بیل کے ایکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو محصول ہو آپ کا دوستو پیار محبتیں دینے کا بہت شکریہ جو آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں ہمارے اس چینل کو پیار محبت دیتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیں سرسوں کے تیل کی کہ یہ ہمارے جانور کو دینا کیوں ضروری ہے کتنی مقدار میں بڑے جانور کو دینا چاہیے گبن جانور کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اور چھوٹے جانور کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے دوستو سرسوں کا تیل دیسی جو ہے جو ہمارے گھروں میں رایا ہوتا ہے اس کا ہم تیل نکلواتے ہیں وہ تیل دینے کا جانور کو فائدہ ہے وہ دیل دینا ضروری بھی ہے وہ کیوں ضروری ہے دوستو چھوٹے جانوروں کی سب سے پہلے بات کر لیں تو چھوٹے جانوروں میں ہم نے جب بکرے یا وچھے چھوٹے پال کر سیل آؤٹ کرنے ہوتے ہیں یا چھوٹے کٹڑے سیل آؤٹ کرنے ہوتے ہیں گوشت کے حساب سے ان کی جلد کو چمکانا ہوتا ہے یا ان کے ماس پوٹی کو کھولنا ہوتا ہے تو دوستو تیل ایک بہت اچھا انرجی سورس اور اس کے بعد زودہ حضم کرنے کے لئے بھی بہت اچھا لیکوڈ ہے جس کو ہم کھل کے اندر ڈال کے اپنے جانور کو دے سکتے ہیں ونڈے کے اندر ڈال کے اپنے جانور کو دے سکتے ہیں لیکن اس کا بہترین جو دوستو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جانور کو دہی یا لسی کے اندر دیل مکس کر کے دیں گے تو آپ کا جانور نہ صرف چارہ سہی کھائے گا حازمہ درست کرے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جانور کی کھال جو ہے وہ کھلے گی جسم جانور کا کھلے گا جانور کا حازمہ درست ہو جائے گا جانور صحی طرح سے گھاس جارہ دانا جو آپ دیتے ہیں جانور صحی طرح سے اس کو حازم کر سکے گا اگر جانور اس کو صحی طرح سے حازم کرے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا جب جانور کا ماس کھلے گا جب جانور کا گوشت بڑھے گا تو دب آپ کے جانور کا وزن بھی بڑھے گا تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا اس کے بعد دوستو بات کر لیں کہ گبن جانور کو ہم کیوں دیں دوستو باز وقت اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیلن یا دوسری بارے جانور کو اچھے نسل کا بیج سمن رکھوا دیتے ہیں ہمارا جانور باز وقت بچے کو ڈلیور کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اس کو بچے کو ڈلیور کرنے میں ہمارے جانور باز وقت ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں اگر ہم اپنے جانور کو تیل دیں گے تیل دیں گے اس کو کس طرح دینا ہے وہ کھل میں مکس کر کے دے دیں ونڈے میں مکس کر کے دے دیں وڑیویں کے اوپر ڈال دیں لیکن دوستو بات یہ ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم ونڈے کے اوپر کب دیں کھل کے اوپر کب دیں وڑیویں کے اوپر کب دیں دوستو اگر تو زیادہ گرمی ہے یہ سب جانور کے لیے ہے اگر تو زیادہ گرمی ہے تو آپ اپنے جانور کو سرسو کا دیسی تیل نان ریفائنڈ جو کہ ریفائنڈ نہ ہوا ہو وہ آپ اپنے جانور کو سو سے ڈیڑھ سو دو سو دھائی سو ایمل تیک جانور کے وزن کے حساب سے گرمیوں کے اندر کچھا تیل اس کو پکائیں نا کچھا تیل آپ اپنے جانوروں کو کھل کے اوپر یا ونڈے کے اوپر ڈال کے دے دیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن دو دن چھوڑ کے دو دن اس طرح کلو ڈیڑھ آپ تیل دے سکتے ہیں اپنے جانور کو نان ریفائنڈ ڈیڑھ سے دو سو ٹھائی سو گرام ونڈے کے اوپر ڈال لیں کھل کے اوپر ڈال لیں وہ آپ اپنے جانور کو دے سکتے ہیں لیکن اگر سردی ہے تو پھر آپ نے تیل جانور کو پکا کر دینا ہے کچھا تیل آپ نے جانور کو آپ نے نہیں دینا اگر آپ اپنے جانور کو کچھا تیل سردی میں دیں گے تو دوستو اس کے دو سائیڈ افیکٹ ہوں گے اے تو آپ کا جانور چارہ کھانا پانی پینا کم کر جائے گا اور دوسرا آپ کے جانور کو ریوماتزم کی بیماری ہو سکتی ہے جیسا کہ جوڑوں کے اوپر سوزش کا نکلنا جسم کے اوپر لالگی کا ہو جانا دوستو دوسرے نمبر پہ اب ہم بات کر لیں گھی کی اب دوستو بات گھی کی یہ ہے کہ آپ چھوٹے جانور کو گھی کیوں دیں بڑے جانور کو گھی کیوں دیں دوستو بڑے جانور کے خاص طور پر جو گبن ہوتے ہیں اس کے لیے گھی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جانور کو وہی بات پہلے والی کہ اگر آپ کے جانور کو ڈلیوری کرنے میں بچے کو ڈلیور کرنے میں مسئلہ بنتا ہے تو آپ اپنے جانور کو گھی لازمی دیں کیونکہ گھی ایک انرجی سورس بھی ہے اور آپ کے جانور کو بھی اندرونی طور پر تقریت دیتا ہے قوت مدافعت بڑھاتا ہے آپ کا جانور اندرونی طور پر مضبوط ہوتا ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے میں آپ کے جانور کے اندر بیماریوں کے خلاف لڑنے کے مطابق جان آ جاتی ہے بچے کو ڈلیور کرنے میں آسانی ہوتی ہے آپ کے جانور کے دودھ میں فیٹ بڑھ جاتی ہے آپ کا جانور کا حیوانہ جو ہے اس کا بھی سائز بڑھ جاتا ہے اور دوستو سب سے مین بات یہ ہے کہ آپ اپنے جانور کو گھی دیں کیسے گھی دوستو گرمی ہو چاہے سردی ہو گرمی میں تو دوستو جانور کو اگر آپ کا گبر ہے تو اس کا جوڑ تیل ہی بنتا ہے جو کہ ریفائنڈ نہ ہو اگر سردی ہے تو پھر آپ اپنے جانور کو گھی جو ہے وہ پکا کرنے گھی کو پکانے میں اس میں تھوڑا سا لونگ الائچی دارچینی وغیرہ ڈال لیا کریں تاکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا اچھا ہو جائے اور اس کو آپ کھل بانڈے کے اوپر ہی ڈال کے دے سکتے ہیں لیکن دوستو گھی کے اندر اگر آپ کھل بانڈے میں میکس کرنے سے پہلے تھوڑا سا گھڑ ڈال لیں تو وہ جانور بہت مزے کے ساتھ کھا لیتا ہے گھڑ بھی ایک اچھا انرجی سورس ہے جو کہ آپ کے جانور کو سردیوں میں سردی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچاتا ہے جیسا کہ موسمی نزلہ زکام ہو جانا موسمی بخار ہو جانا لیکن دوستو گھی جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ اپنے جانور کو صرف سردیوں کے اندر دیں اب بات ہے دوستو چھوٹے بکروں کو بھی کیا آپ تیل دے سکتے ہیں یا گھی دے سکتے ہیں بلکل آپ اسی طرح دے سکتے ہیں بڑے جانور کو گبن جو جانور ہے اس کو آپ سو سے ڈیر سو دو سو گرام گھی ایک دن چھوڑ کے ایک دن ڈھائی سے تین کلو تک سردیوں میں دے سکتے ہیں لیکن گرمیوں میں آپ گھی جانور کو نہ دیں ہاں چھوٹے بکروں کو اگر آپ نے گھی دینا ہے تو وہ بھی آپ اس طرح ونڈے کے اوپر دانے چارے کے اوپر وڑیوے کے اوپر بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ دلیے کے اوپر ڈال کے دیں تو پچاس سے سو گرام گرم کر کے تھنڈا گھی آپ اپنے جانور کو نہ دیں اس سے بھی دوستو جانور کا ماس کھلتا ہے گوشت کھلتا ہے جانور پھولتا ہے جلد میں چمک آتی ہے جانور گروت زیادہ کر جاتا ہے جانور کا حازمہ نظام انہزام درست ہو جاتا ہے جس سے آپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ آپ کی محنت جو ہے وہ رنگ لا رہی ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے ایکن کو لازمی پرس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی اسی طرح کی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو موصول ہوں دوستو ہیوانہ بڑھانے کے بارے میں جانور کا دودھ بڑھانے کے بارے میں جانور کی بہت سی ایسی بیماریوں کے بارے میں ہمارے اسی چینل پہ ہمارے 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 چینل پہ ہمارے ہمارے چینل پہ